بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بتایا گیا کہ اس وقت میں اپنے آسٹریلیا کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مخاطب ہوں یہ میرے لئے بہت ہی عزت کا مقام ہے اور آج تو میں بہت خوشی کے ساتھ یہ کام کرنے کو تیار ہوں کہ دو سال تین سال پہلے جب میں آسٹریلیا آیا تھا آپ بھائیوں اور بہنوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ایک بہت بڑی کانفرنس میں ہم نے ایک اسپتال کا ذکر کیا اور بتایا کہ آسٹریلیا کے عوام جو ہیں وہ ملتان میں ایک اسپتال بنا رہے ہیں آج میں بہت مسررت کے ساتھ آپ لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا دس سال پرانا خواب اور نو سال سے جو آپ جد و جہد کر رہے تھے اور دو ہزار سولہ سے جس کا ترقیاتی کام بھی شروع تھا وہ پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور آج اس وقت میں الخدمت چیریٹی آسٹریلیا ہسپتال ملتان کے او پی ڈی میں کھڑا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی سیو نہیں سیکڑوں مریض یہاں پہ علاج کروانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں چونکہ یہاں پہ بہترین سہولتیں مہیا کی گئی ہیں الحمدللہ یہاں پہ سپیشلسٹ کلینکس کا آغاز ہو گیا ہے تمام سپیشلسٹ ڈاکٹرز اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور وہ مریضوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو فری علاج مہیا کیا جا رہا ہے یہ آپ لوگوں کی میند تھی آپ لوگوں کا خواب تھا جو شرمندہ تعبیر ہوا اور آج میں پشاور سے یہاں پہ چل کے آیا ہوں تو یہاں پہ میرا دل باغ باغ کر اٹھا ہے بہت خوش ہوں جذبات سے برپور ہوں اور وہی جذبات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں رانہ وجہ صاحب چیریٹی آسٹریلیا اور میرے تمام بھائی جنہوں نے دن رات محنت کی آسٹریلیا میں ان کے لیے وہ مبارک دن آج آن پہنچا ہے اور میں آج یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کی گوائی دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی محنت جو ہے وہ بار آور ہوئی ہے اور یہ دیکھئے سیکڑوں مریض جو ہیں الحمدللہ بہترین جگہ پہ بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ان کو بہترین ڈاکٹرز انشاءاللہ دیکھیں گے اور امدہ دوائیاں بھی ان کو مہیا کی جائیں گی اور آپ کے لیے عجر کا سامان پہدا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین عجر سے نوازے اور بھائی ابھی کام ختم نہیں ہوا یہ تو آغاز ہوا ہے آپ کے ایک کروڑو روپے کی لاغت سے ایک امدہ اسپتال اس وقت چالو حالت میں ہے لیکن اس میں ہم نے ان پیشنٹ کا آغاز کرنا ہے آپریشن تھیائٹرز بنانے ہیں اس میں بیڈز کا اضافہ کرنا ہے ایک سٹیٹ آڈ آرٹ ہاؤسپٹل یقین جانئے یہ سڈنی اور ملتان کی ایک ٹوین شپ ہے آج جب میں اپنے ملتان کے ساتھیوں سے مقاطب تھا انہیں میں بتا رہا تھا کہ سڈنی اور ملتان دو جڑوان شہر ہم سمجھتے ہیں سڈنی کی آبادی بھی پونے پانچ ملین ہے اور ملتان کے ڈسٹرک کی آبادی بھی پونے پانچ ملین ہے لیکن یہاں پہ سولیات کے درمیان بہت بڑا تفاوت ہے بہت بڑا فرق ہے یہاں جتنی آبادی کے لیے ایک بیڈ مہیا ہے وہاں سڈنی میں سات بیڈ مہیا ہیں اور یہاں پہ ایک سال کے اندر زچگی کے دوران فوت ہونے والی خواتین کی تعداد ایک سو نوے ہے جبکہ سڈنی میں صرف تین ہے اسی طرح سے یہاں پر ہر سال سات ہزار چھ سو پچاس نو زیادہ بچے اپنی پہلی سال گرہ نہیں دیکھ سکتے جبکہ اگر سڈنی کے ساتھ کمپیر کروں تو وہاں یہ تعداد ایک سو ستاسی ہے صرف یہ وہ فرق ہے جس کو ختم کرنے کے لیے آپ بھائیوں نے کوشش کیے ایک اسطال کا یہاں پہ سنگے بنیاد رکھا ہے اور آج اس کا آغاز ہو چکا ہے آئیے آگے بڑھ کر انشاءاللہ یہاں سے الخدمت فاؤنڈیشن وہاں سے چیریٹی آسٹریلیا وہاں سے آسٹریلیا کے عوام سڈنی کے عوام یہاں سے ملتان کے اور پاکستان کے عوام مل کے یہاں پہ ایک فائی فنڈڈ بیٹس کا سٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل انشاءاللہ یہاں پہ لوگوں کو نظر آئے گا اور خدمت کی آلہ مایارات آپ دنیا دیکھ سکے گی بہت شکریہ